ایک حضرت اللہ کے صدیقے رضیوں سے ہے نسبت نقشبت صلی اللہ اور باقی تینوں شیر خدا سے ہیں قادری چشتی سر رجیدہ سب یہ شیر خدا سے ہیں ان کا تعلق ابھی حضور کو سب جو ہے جس سے بجلی کا کمبے ہے ابھی اس بلو کا کمالی پیچھے کمبے کا ہے کمبے کا نہیں اس کا پیچھے کمبے کا ہے اس کا پیچھے کمبے کا ہے آخر میں پاور ہے اس کا ہے کس کا ہے شجرے میں جو ہے ابھی اس پیر سے بیعت ہو جائے اور جس کے بات شجرہ ہوتا ہے جس کے بات شجرہ ہوتا ہے ابھی شجرے والا پھر ابھی ہمارے میں کوئی بزرگ نہیں ہے ہم بالکل بیکار انسان ہیں لیکن مطلب ابھی ہمارے شجرے میں جو ہے آٹ تو ایمام ہے آٹ ایمام ہمیں پڑھے جو بھی کچھ ہے آٹ ایمام ہے وہ تو پڑھے جی کہنا ہے اللہ افتح ہے عزور غصبہ کی بات معاملہ ہے آٹ ایمام ہے کس ایمام ہے آٹ ہو ہو یہ جتنا دنیا کے اعلام آخرت کا اعلام اقباب فانا کے اللہ کی ذات کا اعلام یہ جو ہے نا اعلی بیت سے نکلا ہے اعلی بیت سے وہ ہمارے ساتھ ہے ہمارے یہ بات ہمان پڑھ صحیح لیکن وہ تو پڑھے جی کہنا ہے وہ کیا ہم نے ابھی ہم کو کسی نے گالی دی دیا جو میں اپنا مرشد کی خیال کرے گا مرشد جب مرشد کی خیال کیا اب اعلی بیت پہلے 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 اس میں بہت علم کی بات ہے آپ نے غصبہ کا نام لیا سمجھو کہ تم صرف تو کبزور ہے اتنا تپڑ کھاؤ گی جتنا غصبہ کی واسطے ہیں جتنا غصبہ کی واسطے ہیں اتنا تپڑ کھاؤ گی اگر آپ نے اپنے مرشد کو یاد کیا تو غصبہ پہلے ات قدمی پہنچے گا باقی اعلی بیت سے نام لیا جاتے ہیں غصبہ کا نام نہیں لی جاتے ہیں یہ ننگا تلوار ہے ننگ تلوار سے مطلب یہ ہے کہ دل میں خیال کیا غصبہ پہنچ گیا اپنے خیال کیا غصبہ کا غصبہ کا پہنچ گیا یہ ماملہ ہے یہ والیت یہ والیت آ رہا ہے الحمدللہ یہ جس میں ہم لوگ ہیں والیت سنت بولو والیت سنت فرقی کا نام نہیں ہے ناجیہ بولو مسلمان بولو آجمعین بولو یہ لہا ہم سب کو ماننے والے ہیں آپ نے انبیاء میں سب کو مانتے ہیں ملیکہ کو نہیں مانتا ہے تم نے سب کو نہیں مانا تم نے جنات کو نہیں مانا تو تم نے سب کو نہیں مانا تم نے آخرت کو نہیں مانا سب پر ایمان لانا ہے سب پر کام بنتا ہے ایک آپ نے نقصان کر دیا ایک چیز کو میں نہیں مانا تم نے ایک کو بھی نہ مانا سب کو نہیں مانا ہم سب کو ماننے والے ہیں ہم سب کو ماننے والے ہیں فقری میں محبت ہے اخلاص ہے اگر یہ نہیں ہے تو پھر بغیرتی ہے ریاکاری ہے اقیدہ پکا ہو گیا تو ایمان بن گیا ایمان پکا ہو گیا عشق بن گیا عشق پکا ہو گیا معرفت ہو گیا معرفت پکا ہو گیا نعمت توحید ہو گیا کس وجہ سے ہو گیا عقید کی وجہ سے ہو گیا کس وجہ سے عقیدہ بنیاد ہے عقیدہ کا کمزور نہیں سمجھنا ابھی بنیاد جس بلڈنگ کا کمزور ہو تو وہ ایک چھاتر بھی برداشت کرے گا اور بنیاد مضبوط تو سو دو سو منزل برداشت کرتے ہیں تو ہمارے عقیدہ مضبوط ہو گیا شریعت طریقت عقیقت معرفت یہ محمد یہ پانچ منزل اس پر چیر سکتے ہیں یہ شریعت حضور پر بوجھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراتی مستقیم کیا ہے ابھی حرف کرموط ہم سرات مستقیم ہونا ہیں عمل تو کافر بھی کرتا ہے ولی کیا ہنہی بنتا ہے وہ سرات مستقیم بر نہیں ہے وہ سرات مستقیم بر نہیں ہے حضور پر نور صلوی اللہ علیہ وسلم انہیں شریعت میرا قول ہے طریقت میرا حفال ہے حقیقت میرا حال ہے معرفت میری پچان ہے معرفتی نعمت ہے نعمتی توقید ہے ابھی جب تم کو معرفت ہو گیا شریعہ طریقہ حقیقہ سب درست ہو گیا معرفت ہے جو کچھ ہے عمل جو ہے نا نمک جترہ کرو عدب آچے جترہ عدب ہے اصل چیز شیطان میں علم بیتا عمل بیتا بیعدوی کی وجہ سے غرق ہو گیا بیعدوی کی وجہ سے ایک ساعت کیا و جو چو بیعدوی کی وجہ سے بیعدوی مجھگول ہے اس کا کیا شروع ہوا ایک ساعت دس لاکھ سال کا عبادت کیا دس آزار سال بیتا الممور کا حج کیا بیتا الممور کا حج کیا حجی بھی تھا لیکن غرق کس وجہ سے ہو گیا بیعدوی کی وجہ سے جس آنکھ میں حیاء ہوتا ہے وہ غلط کام کر ہی نہیں سکتا جس آنکھ میں حیاء ہوتا ہے وہ غلط کام نہیں کر سکتا ابھی دیکھو حضور پنیر صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنے بڑھا جا رہا ہے اسی بھی آگے نہیں ہوتا تھا بڑھا سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھو ایک چوکی دا رکھا تھا کہ مجھے صبح شم یہ موت یاد یہ لے کرو جب داڑی مبارک میں سبحان اللہ علیہ وسلم سے بلائے تو جا ابھی مجھے خود ہی یاد ہے اتنا اخترام سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ بات ہے تو یہ یہ شریعت طریقت حقیقت معرفت ایک دوسرا کا مختاج ہے شریعت اور نہیں طریقت اور نہیں شریعت طریقت عمل کرنے سے حقیقت نظر آتا ہے میرا حقیقت کی پچان ہی معرفت ہے وہ معرفت ہی نعمت ہے وہ نعمت ہی توحید ہے نعمت ہی توحید ابھی جو ہے نا یہ جتنا معاملہ ہے یہ جو محبت سے مرید فنا ہوتا ہے محبت سے کس سے فنا ہوتا ہے محبت سے وہ ہاتھ دینے سے بیعت نہیں ہوتا ہے دل دینے سے ہوتا ہے اللہ آجا مرید مردہ پیร Ghassal مرید مردہ پیر غصال جہاں بھی ہوتا ہے جس حال میں رکھیں اللہ مرید مردہ پیر غصال پیر کیا مطلب ہے مرید پیر کو دل دے دیا تو دل فکر ہے دل کیا چیز ہے دل خانے فکر ہے اب دونوں کا فکر ایک مل گیا تو پیر مرید کی آنکھ ہو گیا پیر کا نظر ہو گیا پیر کا نظر ہو گیا پیر حضور پر فنا ہے وہ فراست ہو گیا کیا ہو گیا کہہ رہی ہے اور فکر کرنا یہ فراست ہے اور اللہ پاک کی نگاہ ہو گیا لیکن یہ مرید پیر حضور پر اللہ چار نہیں ہے دا حضر مولانا روم جل lifes اللہ ایک میں نے ایک دیکھا تو مرد ہو مومن کے نگاہ سے درو وہ اللہ کی نگاہ ہے تو نگاہ ہوتا ہے تو کابر پیر کی ٹرک کی اڑی گ جانتے ہیں to ona ہ phảiراضاتا ہے پھر حضور بن CANCon آنک سے ہی حضور پا سنگ دیکھ رہا ہے اللہ که ہی اللہ کی آنک سے دیکھ رہا ہے مجیب ہے، ہے کہ میں اللہ کی آنک سے دیکھ رہا ہے حضور پا سنگ اگر یہی حکم میرے لی بھی ہے محمد محمد سے پوچھتے ہیں ذکر سے تیرے فکر سے تیرے نام سے تیرے یاد سے میں آپ کو یار مانتا ہوں کو بار نہیں مانتا تجھے کو دیکھنا تیرے دنیا میں گھوم ہو جانا تیرے محبت میں گھوم ہو جانا یہی شریعت ہے یہی طریقت ہے یہی حقیقت ہے یہی مارکت ہے ازاتی کلم ہے خواجہ صاحب کا گر جلوہ ہی دے پر دیل نقدی دو جہان گویم آپ جلوہ دیکھا دونوں جہان مہر سے کیشن لو دو جہان کیا چیز ہے جسم ایک قدم روح دوسرا قدم یہ کلندر کے لیے دو جہان دو قدم ہے کلندر کے لیے دو جہان نفس روح کو بھول جانا آگے اللہ ہی اللہ یہ دو جہان کی نفی ہو گیا اللہ بھی فرماتا ہے دنیا کی نعمت ہے اقبا کی نعمت تیرے لیے وہ تم میرے لیے دنیا کی نعمت ہے اقبا کی نعمت یہ انسان تمہاری لیے جنت تمہار اگر ہے اس کی خفاظت میں کرتا ہوں اور دل میرے اگر ہے میرے سوا کسی اور کو نہیں چھوڑنا اس گھر میں میرے سوا کسی کو نہیں چھوڑنا یہ بات ہو گیا گر جلوہی دی پر دیل نغدی دو جہان گویا من عاشق دیدارم دینارمی خواہم میں عاشق دیدار ہوں دینار کا نہیں ہوں گر جلوہی دی پر دیل نغدی دو جہان گویا دونوں جہان میرے سے کیش لیے کونسا جہان نفس و روح دونوں لیے نفس دنیا کا مورد ہے روح جنت کا مورد ہے دل اللہ کا مورد ہے میرے سوا کسی کو نہیں چھوڑنا گر جلوہی دی پر دیل نغدی دو جہان گویا من عاشق دیدارم دینار مخواہم من بعدان مین اعزام اما توی ساکی اے ساکی مجھے وہ شراب پلا جو آنکو سے پیا جاتا ہے شرابا توہورا شرابا پاک شراب آنکو کا شراب یہاں بی پلید ہے وہاں بی پلید ہے من بعدان مین اعزام اما توی ساکی من بعدان مین اعزام اما توی ساکی اے سقی مجھے وہ شراب پیلا جو آنکھوں سے پیلا سقی کون ہے اس میں افل کا اللہ کی ذات آپ کے دل میں خیال کس نے پیدا کیا ہے پھر حضور پر بتایا فلانے جیسے فلانا بند آیا ہے وہ در جاؤ وہ انتظام کرنے والا ہے صدر ہے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم اچھا اے سقی مجھے وہ شراب پیلا جو آنکھوں سے پیلا جاتا ہے سہان ہے اچھا اپنے ہستی کے صدقے بغداد والے میرے درخ کو سبت کر دے کون سے درخ کو شجریمہ بارک غوث پاک خود اصبہ اللہ کو نہیں جانتا تھا تو غوث پاک کو کیا کہتا ہے تیرے اپنے ہستی کے صدقے اپنے بزرگی کے صدقے میرے درخ کو سبت کر دے میرے درخ کو از ہستی خود برکتر بغداد مہین ابتر مہین بہت کام زور ہے تو شہنشاہ بن گیا کہ نہیں حضور غوث پاک جب اعلان کیا کلی ولی جسے ولیہ سب کے قدروں پر میرا قدم ہے خواجہ صاحب نے فرمایا باقی اولیاؤں کے پر گردنوں پر قدم ہے میرے آنکھوں پر آپ کا قدم ہے سرحان اللہ آشاءاللہ تو مقام کدر بلند میرے گیا سرحان اللہ از ہستی خود برکتر بغداد مہین ابتر زود و تقویہ بلکا اسرارم میرا زندگی کا راز زود و تقویہ پر نہیں ہے مذہبم عشقم مشرب خیرو حضور پاسو عشق ہو میرا زندگی کا راز زود و تقویہ پر نہیں ہے مذہبم عشقم مشرب خیرو یہ سب خیر والے ہیں سرحان اللہ یہ سارے لوگ خیر والے ہیں گدہ گدو میں خوش ہوتا ہے ولی ولی میں خوش ہوتا ہے منافق 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 زود و تقویہ بلکا اسرارم میرا زندگی کا راز زود و تقویہ پر نہیں ہے مذہبم عشقم مشرب خیرو یہ سب خیر والے ہیں یہ سارے؟ خیر والے ہیں اچھا اب جو ہلا مطلب یہ ہے کہ یہ فکیری لین آج سنیہ حضور پنور سلسل آ رہا ہے اب مجھے نماز نہیں تھا اس کا مطلب ہے کہ نماز ہے نہیں نماز تو ہے لکھامل سیکھا نہیں نماز تو ہے لکھامل اور حضور غوث پاک فرماتے ہیں دنیا چرگاہی خران خرانی ماس خوبا شکرگاہی سگان سگانی ماس دنیا میں گدے مست ہے اپاد پوٹی مست ہے حضور غوث پاک فرماتے ہیں حضور غوث پاک فرماتے ہیں جبرایل بمائے ملیک اس چکرانی ماس زبان حضور غوث پاک کہا ہے مقام حضور پاک فرم کہا ہے زبان حضور غوث پاک کا ہے مقام کس کا ہے حضور پاک فرماتے ہیں جملہ بشر ہو جو انسان ہے جتنا بھی جو بھی کچھ اسمان میں تارے ستارے چانس سب حضور پاک فرماتے کی پیدا ہوا حضور پاک فرماتے کی پیدا کیا گیا جبرایل بمائے ملیک میرے نوکر چاکر ہے میرے نوکر چاکر ہے نوکر کا نوکر ہوتا ہے حضور پاک فرماتے ہیں نوکر کے نوکر میں آتا ہے آگے اللہ کی ذات کی مقام ہے اللہ تعالی کی ذات کی مقام ہے فرماتے ہیں پاک فرماتے ہیں آگے اسپاک فرماتا ہے بشنو تو ازمہی ہائی گولیا جب بشنو سنو مخیدین تو سنو بشنو تو ازمہی ہائی گولیا جب واللہ مقام وحدت لغ سیبان ماست یہ نکام ہے بشنو تو اللہ کو گلی کچھوں میں دھونتا ہے وہ تو پسلی کے بیج میں ادھر چھپاو بیٹھا ہے وہ تو تیرے پسلی میں ہے تیرے پسلی میں ہے ہاں سیبان پسلی کو کہتے ہیں حضرت بابول شاہ الرحمن 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 میرے بکل دیو چھوڑ میرے بکل دیو چھوڑ تو کدیا سب نے اپنا حضرت بے عزیب السلام اللہ نے کہا فرمایا نفس کو چھوڑ اور آجا نفس کو چھوڑ آجا بس نفس کو چھوڑ آجا کدیا کہا رہا رہا ہے حضور پاک نے فرمایا ہے تم علم کو حاصل کرو علم مرد آپ دونوں کو فرض ہے فا تم کو چین جانا پڑے یہ نہیں فرمایا کہ تم علم کو ڈھوڑتے رہے ہو گلی کوچوں میں اترے سے گم توڑا ہے تم انہوں حاصل کرو تو اللہ تعالیٰ تیرے اندر ہے اللہ تعالیٰ پاک تیرے اندر ہے اثر جو کہا کہ دیکھ تو صحیح کیا مطلب ہے قبل کتنا ہے پانچ ہے قبل کتنا ہے پانچ ایک حرم شریف ہے مومنین کا بیت المقدس انبیاء علیہ السلام کا ہے دعا کا قبلہ عرش ہے دعا کا قبلہ عرش ہے بیت المنامور چھوٹس پاری میں اللہ فرماتا ہے میں جان میں اللہ جان میں اللہ جان میں اللہ جسم میں اللہ فکر میں اللہ فی انفسکم آف اللہ تب سرون میں تمہارے اندر تم مجھے کیوں نہیں دیکھتے ہو جان میں اللہ جان میں اللہ فی انفسکم جان ہوگی آف اللہ تب سرون فکر میں اللہ جب دل پاک ہو جاتا ہے اس میں اللہ نظر رہتا ہے تو دل کیا ہے یہ فکر ہے اگر فکر پاک ہے تو پاک ہے اگر فکر پلیت ہے تو پلیت ہے پاکوں کا فکر ہوتا ہے پلیتوں کا سوچ ہوتا ہے پلیتوں کا سوچ تو سوچ مسوسہ خاناس پیدا کرتا ہے تو نفس کو کانی پینے سے تاکہ نہیں ملتا ہے گندے سوچ سے ملتا ہے آپ زنا کرو نہیں کرتا ہوں تو تم نے نفس کو موت کا ذائقہ چکا دیا کلو نفس زائقت الموت ہر نفس موت کا ذائقہ چکی گی کہے گی نہیں چکنا اور چیز ہے کانا اور چیز ہے اچھا جو رمضان مبارک میں ہم شیرہ لوگ جو سالن پکا لیتی ہے اور جب دیکھتے ہیں کہ اس میں نمک تایا نہیں تھا ایک از ہے توڑا سا زبان پر رکھ دی ہے نمک ہے پھر توق دیتی ہے اس کا روزہ نہیں چھوٹا اس نے چکا کہا ہے نہیں تو نفس کو موت کا ذائقہ چکانا ہوتا ہے ختم کرنا نہیں ہوتا ختم کرنا ہے تم نفس کو ختم کروے تو تیرے دماغ حراب ہوگا تو تو اللہ و رسول اللہ کا کیا پتہ چلے گا تیرے کو سمجھے نہیں آئے گا یہ موسیٰ علیہ السلام یا آدم علیہ السلام کیسا سمجھو گے معرفت میں پچان ہوتا ہے جب تم تیرے دماغی حراب ہے تو سمجھنے یہ کون ہے جب اکل ہو جنگ جو ہے نا عشق و علم کا ہے اکل کا نہیں ہے جگڑہ علم ہاں عشق کا جگڑہ ہے اچھا اور اکل ختم اکل کا نام تبدیل ہوتا ہے اکل کا نام اس میں بہت نمک پس ہو جہاں اکل ختم ہوتا ہے وہاں عشق علیہ بیتر اکل کا نام مارفت ہے اکل ہے تو پچان ہے مارفت میں آگے اللہ کی ذات ہے وہ در گیا دو سے ایک ہو گیا وہ در دو سے ذات میں دو سے حضوری میں ایک ہوتا ہے حضوری دل کے انذر ہوتی ہے حضوری دل کے علم و علیہ juکین حق و علیقین دل کے دروازے پر ہوتا ہے وہ حضوری دل کے اندر ہوتا ہے اخلاص دل کے اندر ہوتا ہے فقیری دل کے اندر ہوتا ہے یہ سب ایک ہی نام ہے یہ سب ایک ہی چیز ہے لا صفلاتا الا بحضور قلب نہیں ہوتے نماز بغیر حضوری سے تو حضوری کیا ہے اخلاص ہے حضور کیا ہے اخلاص کا پتہ شیطان کو نہیں ملائکہ کو پتہ نہیں فضر علیہ السلام کو نہیں کسی مخلوق کو نہیں عارف کے مقام کو فضر علیہ السلام نہیں جانتا ہے اکراؤں نہیں جانتا ہے وہ بانی اسرائیل میں ہے وہ عریف جو ہے نا امت محمدی میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم آجا ہے نا یہ عریف جو ہے نا خضر علیہ وسلم سب اولیاء کا سردار ہے لیکن عریف کے مقام کو نہیں جانتا ہے عریف کے مقام کو مقام ابراہیم پر بیٹھے تھے چھوٹا سا بچہ تھا ابو بکر کتانی اس کا نام تھا وہ جو ہے نا بیٹھا تھا چھوٹا بچہ تو شیخ عبدالرزاق تعلیم دے رہا تھا عبدالرمان بن عوف رضی اللہ علیہ وسلم یعنی وہ حدیث مبارک بہن کرتا حضرت حضر علیہ وسلم بطایا букچو حد رہا ہوں شیخ عبدالرزاق تعلیم دے رہا ہے جاو بچے نکاہ بطایا او انسان ہے نا رضاک اللہ کی ذات ہے ont اول طاق مضیخ خود؟ مجھے آج دن تک یہ پتہ تھا کہ مجھے جانتے ہیں میں اس کو نہیں پچانتا ہوں تو عارف کا وقت کم کنے بلند ہے؟ حضور پاہ صلی اللہ کی ذات حقیقت محمدی میں چھپا ہوا ہے محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ نور میں چھپا ہوا ہے اور روح مبارک جس میں اثر میں چھپا ہوا ہے جس میں ابھی نموت ختم ہے اس کا کام ختم نہیں ہے حقیقت محمدی تو حضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلق رہا تھا بقابیلہ کے روح میں قیامت سے چلتا ہے عارفین کے شکل میں بقابیلہ کے روح میں قیامت عارفین کے شکل میں قیامت تک چلتا رہے گا حضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں لکھو اللہ کا کلام ہے تو قرآن پاک ہوا جو فرماتے ہیں اللہ فرما رہا ہے میں سن رہا ہوں تو حدیث کدسی ہوا جو فرماتے ہیں میں خود بول رہا ہوں تو حدیث مبارک ہوا زبان نکھ چلے استعمال در زبان مصطفی علابو وعد ایک وقت مولانا روم علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک وقت میں حضور پاہ صلی اللہ فرما رہا ہے اور ایک وقت ابن عبداللہ فرما رہا ہے اچھا تو ابھی دو کچھ ہے یعنی حضور پاہ صلی اللہ سے محبت ہے جب اللہ تعالیٰ اور کوئی شہنید اللہ تعالیٰ کہنے والا نیتا تو اللہ پاہ فرما دے بسم اللہ خیف کنتو کندر مخویہ فابرتو ان اور رفاف حلقتو الحلق میں چپا و خلقا